قاری رضا الرحمن ایمانی کلمات کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو گدشتہ بیان میں ایمانی بول کا احتمام کرنے پر بات چل رہی تھی کہ انسان اگر ذرا سی توجہ کر کے اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات پر ذرا قور کر لے تو بندہ مؤمن کی زبان ہر وقت باری تعالیٰ کے نام اور اس کی یاد میں ترو تازہ رہے گی اور یہ ایک ایسا عسان عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند و بالا مرتبہ پا سکتا ہے اور اس آیت کا مصداق بن کر رحمتِ الٰہی کو اپنی طرح متوجہ کر سکتا ہے چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ مَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو باون ترجمہ پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو اصل زندگی کا حاصل وہی کلمات ہیں جو اللہ کی یاد میں خرچ ہوں وہ کلمات جن کے استعمال سے بندہ مومن حسرت کے بجائے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے مثال کے طور پر کسی نے آپ کو آپ کی رقم لوٹا دی تو اسے بارک اللہ کہیں کسی کو ہستہ ہوا دیکھیں تو اضحک اللہ سنک پڑھیں اسی طرح بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں کہیں نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں کوئی غم یا تکلیف یا بری خبر سنیں تو انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہیں اسی طرح غفلت میں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیں اس کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور استغفار کے اس کلمے میں اللہ کا نام لینے کی توفیق بھی مل جائے گی میرے دوستو ان کلمات کے ذریعے سے انسان کا یقین بھی ٹھیک ہوتا رہتا ہے جبکہ روز برہ بولچال میں ہم کو ان کلمات کو کہنے کی عادت ہوگی اور اپنی گفتگو میں اللہ کا نام باربال لینے کا ہمیں موقع ملے گا اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہمارے اعمال بھی جاندار ہوں گے ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی بھی ہمیں یاد رکھیں گے جیسا کہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین